اگر آپ کی ویڈیو میں میں آپ کو سی ایس اور مص اگزام کے کرنٹ ایپیر پیپر کی پریپریشن اور اٹمٹ کرنے کیلئے کچھ گائیڈ لائنز دوں گا تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں In the first instance you must understand the basic format of the current ایپیر پیپر in CSC and PMS examination سی ایس ای aloud پیمیس کے امتحانات میں کرنٹ ایپیر کا پیپر 100 مارس کا ہوتا ہے اور اس کو اٹمٹ کرنے کیلئے آپ کو 3 آورس کا ٹیم دیا جاتا ہے اس پیپر کے دو پارٹس ہوتے ہیں پارٹ ون ایم سی کیو پر مجتمل ہوتا ہے اور اس کے ٹونٹی مارکس ہوتے ہیں اس پارٹ کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو ترٹی منٹس کا ٹائم دیا جاتا ہے جبکہ پارٹو کے ایٹی مارکس ہوتے ہیں اور اس پارٹ کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹو این ہاف آور کا ٹائم دیا جاتا ہے اس پارٹ میں آپ کو ایٹ کوسچن دیے جاتے ہیں اور ان ایٹ کوسچن میں سے آپ نے چار کوسٹنز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ہر کوسٹن کے ٹونٹی ٹونٹی مارس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کرنٹ پیئر پیپر کی فورمیٹ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پاس پیپر ڈانلوڈ کرے ان کو پڑھے سمجھے اور فورمیٹ کو ذہن نشین کر لے فورمیٹ کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس پیپر کیلئے سیلبس کیا ہے اور یہ سیلبس آپ حاصل کر سکتے ہیں پبلک سرویس کمیشن کے آفیس سے اس کے علاوہ یہ سیلبس آپ سی ایس ایس پریف فورم ڈاٹ کام اور دیگر جو متعلقہ ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ گوگل پر سرچ کر لے آپ جب سرچ کرتے تو جو لنکس آپ کو پروائیڈ کی جاتے ہیں مختلف ویب سائٹ اور ویب پیجز کے تو وہاں پہ جائے اور پاس پیپر ڈانلوڈ کرے اور سیلبس بھی ڈانلوڈ کرے جب آپ کو فورمیٹ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اور آپ سیلبس آپ کو سیلبس کا بھی پتا چل جاتا ہے تو پھر ان دی نیکس ٹپ آپ نے اس پیپر کے لیے تیاری کرنی ہے اور تیاری کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں امتیاز شاہد کی بک کرنٹ اپیر اس کے علاوہ آپ کو کرنٹ اپیر میں جو ریسنٹ ڈولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بخبر ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈیلی بیسس پر ایک انگلیش نیس پیپر کا مطالعہ ضرور کرے اس کے علاوہ آپ جانگیر والٹائم منتلی مگزین اور نیوز ویک پاکستان کی جو مگزین ہیں ان کا مطالبہ مطالبی لازمی کرے جب آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں توڑی بہت تو پھر یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پاسٹ پیپر ہیں ان کو سالو کریں آپ کو سالو پیپر مختلف ویب سائٹ پر اویلیبل ہو سکتے ہیں آپ گوگل پہ جائے سرچ کریں سی ایس ایس پریپ فورم ڈاٹ کام کی ویب سائٹ سے آپ اسی بھی یہ چیزیں ڈانلوڈ کر سکتے تو آپ ان سالو پیپر کو پڑے ان کو سمجھے اور پھر کوشش کریں کہ ان پیپر کو خود اٹیمٹ کریں اور اٹیمٹ کرنے کے بعد کسی ایکسپرٹ سے چک کروائے تاکہ اگر آپ کی ریسپونس میں کوئی شورٹ کامنگ ہو کوئی خامی ہو کوئی پرابلم ہو تو وہ ایکسپرٹ آپ کے لیے وہ خامیہ ایڈنٹی فائی کرے اور پھر آپ ان خامیوں پر فوکس کرے اور ان فیوچر پھر ان خامیوں کو یا ان شورٹ کامنگز کو آپ ایوائیٹ کرے جبکہ بگ کی جو انسٹرکشن ہے اس پیپر کوئی اٹیمٹ کیلئے وہ جنرل ہے وہ میں نے دیگر ویڈیوز میں بھی دی ہے تاہمیہ پہ میں ان کو ریوائز کرتا ہوں یعنی جب آپ امتحانی حال میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوسچن پیپر دیا جاتا ہے تو پہلے آپ کوسچن پیپر کی ٹاپ پر جو انسٹرکشن دی گئی ہوتی ہے آپ ان کو پڑے ان کو سمجھے اور پھر پیپر اٹیمٹ کرتے وقت ان انسٹرکشن کو فالو کرے ان لیٹر ان سپیرٹ اس کے علاوہ آپ اپنی پیپر کیلئے پراپر ٹائم منیجمنٹ بھی کریں پر ٹو کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹو ان ہاف آور کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس میں آپ نے فور کسچن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ ٹائم منیجمنٹ کرے تو پہلے دس منٹ میں آپ پوری پیپر کو پڑے تاہم آپ کی یہ ریڈنگ جو ہے ایکٹری ہونی چاہیے پیسی ہو نہیں یعنی آپ پوری طرح انوال ہو کر اس پیپر کو پڑے اور پھر آخری پندرہ منٹ میں آپ اپنی پیپر کی فروپ ریڈنگ کرے جب آپ اپنے پیپر کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی ورڈ فریز سنٹنس یا آئیڈیا آپ سے سکپ ہوا ہو تو آپ اس کو ایکورڈنگلی انکارپوریٹ کر سکے اگر پوسیبل ہو تو اس کے علاوہ باقی جو بیچ درمیان کا ٹائم ہے اس میں سے آپ ترٹی ترٹی منٹس کا ٹائم ہر کوسچن کے لیے الوکیٹ کریں یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلو کہ جب آپ کو کوسچن پیپر دیا جاتا ہے تو پہلے دس منٹ میں آپ اپنی کوسچن پیپر کو ریڈ کرے تاہم آپ کی یہ ریڈنگ ایکٹ یوں ہونی چاہیے پیسی ہو نہیں جب آپ پیپر کو ریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں وہ کوسچن پرائیٹائز کرے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ آپ ان کو کونفیڈنس کے ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہو کیونکہ جب پھر آپ ان کوسچن کو اٹیمٹ کرتے ہو تو اٹیمٹ کرتے کرتے ہیں آپ کا کونفیڈنس لیول مزید بڑھ جاتا ہے نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اور اس طرح وہ آپ کو وہ کوسچن اٹیمٹ کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے جن کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ شاید وہ کوسچن توڑے سے کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہو ان وائل اٹیمٹنگ دا پیپر بی کنسائس ان کلیر ڈانٹ بیٹ ایباؤنٹ دا بوشز یہ بھی کوشش کرے کہ آپ اپنے ہر ریسپونس کو ہیڈنگ سب ہیڈنگ اور بلٹس میں کلاسیفائی کرے کیونکہ اس طرح کرنے سے اس اگزامینر کی لیے جو آپ کا پیپر چک کرتا ہے آپ کا ریسپونس فالو کرنے میں آسانی رہتی ہے ان وائل اٹیمٹنگ دا پیپر سٹے کام ان فوکس ڈانٹ بی پینک کیونکہ اگر آپ پینک ہو جاتے ہیں آپ ٹینشن میں آ جاتے تو پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ غلطیا کرے جب آپ پیپر کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آخری پندرہ منٹ میں اپنے پیپر اپنے ریسپونس کو ریوائز کرے اگر کوئی ورڈ فریز سنٹنس یا آئی ڈیا آپ سے سکپ ہوا ہو تو آپ اس کو اکورڈنگلی انکارپوریٹ کرے اگر پوسیبل ہو اگر پوسیبل نہ ہو تو پھر اس کو سکپ کر دے اس کے علاوہ اس قویسٹن پیپر میں کچھ ایسے قویسٹن بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ زیادہ کونفیڈنٹ نہ ہو کہ آپ ان کو اٹیمٹ کر سکے ان کو بھی کبھی خالی نہ چھوڑے بلکہ پھر آپ گیس کرے تاہم آپ کی یہ گیس ایک ایڈیوکیٹڈ بندے کی ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح کرنے سے پھر آپ کا جو امپیکٹ ہے آپ کے اگزامینر پر کچھ زیادہ اچھا نہیں پڑتا اس کے علاوہ چونکہ یہ تین گھنٹے کا ایک پیپر ہوتا ہے ماحول بھی تھوڑا سا تینس ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنے ساتھ پانی کا کوئی بوٹل یا گلاس ضرور رکھیں اور ٹائم ٹو ٹائم ٹوڑا ٹوڑا پانی پیا کریں زیادہ نہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ پانی پیتے ہیں تو پھر آپ کو آہ واشروم جانے کی طلب ہو سکتی ہے and this is a precious time it should not be wasted in the واشروم آہ اس کے علاوہ جب آپ پیپر کو کمپلیٹ کرتے تو پھر اس کو ٹائم پر سبمیٹ کرے اور یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ وائل اٹیمٹنگ دا پیپر stay positive کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ positivity کو portray کرے تاہم اگر کئی پہ negativity portray کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو بھی کرے تاہم پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ recommendation بھی دے تاکہ negativity کے ساتھ ساتھ کچھ positivity بھی portray ہو جائے تو امید ہے آپ ان guidelines کو follow کریں گے اور csss اور pms کے امتحانات میں شاندار کمیابی اپنے نام کر لیں گے thank you very much